مولا علی کرم اللہ و جھو کے اقوال آخرت سے متعلق اس زمن میں آپ کو دو درس دے چکا ہوں آج تیسرا درس ہے آج کے درس کی ابتداء مولا علی کرم اللہ و جھو کے اس قول سے کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو چاہنے والا ہو جسے آخرت چاہیے اس کو چاہیے کہ اپنے تعلقات جن لوگوں سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ معاملات میں سچائی کو اختیار کریں یہ ایک بڑا زبردست جملہ ہے اگر آپ اس کو غور کریں ہمارے آپسی تعلقات ہیں چاہے وہ رشتداری کے ہوں چاہے وہ اور معاملات ہوں اس میں سچائی کا انصر کتنا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ بیٹھ کر سوچنا کیا میں لوگوں سے بس ایسی ملتا ہوں وقت گزاری کے لیے میں لوگوں کو استعمال تو نہیں کر رہا ہوں یا واقعی میرے تعلقات میں سچائی ہے محبت ہے ایک تڑپ ہے ایک ٹوٹ ہے تو سچائی کا معاملہ کرو یہ تمہارے دل کی دنیا کے لیے بہت ضروری اسی طرح فرمایا کہ دیکھو اپنی عقل کو حاضر ناظر رکھو اور آخرت کی فکر کرو اسی طرح فرمایا دیکھو آخرت کے لیے اچھی طرح سے تیاری اور آمادگی کرنے اور بہت سا زادرہ بان لینے کو لازم پکڑو کیونکہ وہاں جتنا لے کر جاؤ گے اچھی چیزیں اتنی کم ہیں مزید براں فرمایا کہ خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے آخرت کو یاد رکھا اور اس کے لیے بہت سا سابان تیار کر رکھا اسی طرح فرمایا کہ دیکھو دنیا فانی کو بیچ کر آخرت باقی خرید کرو اور دنیا کی زائل ہونے والی چیزوں کے عوض آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل کرو اب جو آپ کے ساتھ مولا علی کرم اللہ اچھو کا قول شیئر کر رہا ہوں بہت خوبصورت بڑا ڈیپٹھ ہے فرماتے ہیں کہ آخرت کی یاد نفس کے امراض کی دوا ہے غور کرنا ان جملوں پر اس جملے پر چھوٹا سا جملہ ہے پر ساری زندگی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے کہ جو آخرت کی یاد رکھتا ہے وہ اپنے نفس کی صدھار کرتا ہے تو آخرت کی یاد نفس کے امراض کی دوا ہے اور ان کے لیے نسخہ شفا ہے اور دنیا کی یاد نہایت لا علاج بیماری ہے اسی طرح فرمایا کہ جو شخص آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہے وہ برائیوں سے باز آ جاتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان باقی رہنے والی آخرت کے لیے کوشش کرے اور دنیا فانی کو حقیر سمجھے فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں یہ بات بتلاتا ہوں کہ آخرت کے لیے اچھی طرح تیاری کرو اور اس کے واسطے بہت سا سامان مہیا کر لو جتنے نیک کام تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ سب وہاں تمہارے سامنے رکھے جائیں گے اور جو مال تم نے دنیا میں چھوڑا ہے اس پر ندامت نہ اٹھاؤ گے اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا اسی طرح فرمایا کہ عقل کی خرابی یہ بڑے نپے تلے جملے ہیں عقل کی خرابی عقل ہے تو بڑی زبردست شہر پر اس کی خرابی سے کیا ہوتا ہے یہ راہ راز سے ہٹاتی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے آخرت کو بگاڑ دیتی ہے تو اسی کو کہتے ہیں عقل کا فطور جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے جو اپنے رب کی نہ مان سکے جسے اس کے رب کی باتیں پرکھنے میں لگا رہے وہ عقل کیا عقل ہے وہ خرابی ہے عقل اصل معنوں میں وہ ہے کہ جو اپنی تمام تر ذہانت کو اپنے رب کی رضا میں لگا دے اب جو آپ سے مولا علی کرم اللہ وجہو کا قول شیئر کر رہا ہوں یہ ایک سے ایک بڑکی اقوال ہیں فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتیں اور ان کے اچھے حال کو دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں کہ واہو سبحان اللہ دیکھو یار کیا لائف ہے ان کی ہے نا فرمایا مگر وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت میں شامل ہوں گے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنے گناہ کرتے ہیں اتنی برائیاں کرتے ہیں حق پر بھی نہیں ہیں ہدایت پر بھی نہیں ہیں اور دیکھو سارے تھاٹھ بھی ان کو ملے ہوئے ہیں اور آپ اپنے دل میں مایوسی کرتے ہیں دل چھوٹا کرتے ہیں اور مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری تھاٹ باٹ کچھ نہیں ہاں کچھ ایسے اچھے اللہ والے بھی ہیں جنہیں اللہ نے یہاں پہ بھی نیمتوں سے نواز آئے لیکن پھر وہ نیمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھتے ہیں مزید برا فرمایا کہ دیکھو آخرت میں نہ تو عامال سالحہ میں کچھ زیادتی ہو سکے گی اور نہ گناہوں کے عذاب میں کمی ہوگی تو جب معاملہ اتنا کٹھن ہے تو پھر محنت کرو نا دیکھو نا جب امتحان میں بیٹھتے ہو بورڈ کا اگزیم دیتے ہو جب نتیجہ نکل آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو پھر نمبر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے بس جو ہو گیا ہو گیا جتنے مل گئے مل گئے چھوٹ گئے چھوٹ گئے اب خمیازہ بھگتنا ہے تم پھر وہ وقت نہیں آئے گا کہ میں پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل لے لو نا وہ گزر گیا وقت پہلے محنت کرنی تھی مزید برا فرمایا کہ دیکھو جو شخص آخرت کی حرس رکھتا ہے وہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جو شخص دنیا کی خواہش رکھتا ہے وہ ہلاکت میں گر پڑتا ہے مزید برا فرمایا کہ دیکھو کسی جانے والی چیز کو مت پکڑ رکھو اور کسی آنے والی سے جدائی اختیار نہ کرو سمجھ لو کہ جانے والی تو دنیا ہے اور آنے والی آخرت ہے یعنی کہ آخرت کو لازم پکڑو دنیا کو چھوڑتے ہو تو چھوڑ دو دنیا تو ویسے بھی چھوٹ جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تمام اقوال قرآن کریم کی آیات کے گرد قرآن کریم میں اللہ حزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں تو دنیا کی زندگی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے حالانکہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ یہ دنیا کی محبت یوں دل سے نکل جائے اور آخرت کی محبت دل میں گہرائیوں سے چھا جائے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں کچھ اور مولا علی کررم اللہ اجہو کے اقوال آخرت سے متعلق آپ سے شیئر کروں گا ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو داخل کریں جن سے آخرت سمریں اور ان چیزوں کو خارج کریں جن سے آخرت بگڑے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی